حضرت شداد بن عوض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسے احمد نے روایت کیا ہے روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے مروجہ الفاظ وبسوم غدن نویت سنت سے ثابت نہیں کیونکہ نیت زبان پر نہیں ہوتی نیت دل میں ہوتی ہے اور روزے کی نیت کے لئے کوئی بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے یہ بہت اہم بات ہے فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں اسے ابو دعود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے جسے بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں پاک نہیں ہوں شاید دس بجے تک ہو جاؤں تو پھر میں روزے کی نیت کرلوں گا تو ایسا نہیں ہوتا روزہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتا ہے تاخیر سے نہیں ہاں نفلی روزے میں نیت میں تاخیر ہو سکتی ہے اور یہ فرق ہے فرض اور نفل روزے میں نفلی روزے کی نیت دن میں زبال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اسی طرح نفلی روزہ کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فانی اذن سائم ثم اتانا یوما آخر فقلنا یا رسول اللہ اهدی لنا حیس فقال ارینیه فلقد اصبحت سائم فاکلا رواہ مسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے ہم نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے اور یہ دن کا وقت تھا نہیں صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا یعنی صبح فجر سے پہلے نہیں نیت کی بلکہ دن میں نیت کی کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث یعنی حلوہ توفے میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ میں صبح سے روزے سے تھا اور آپ نے دن میں اس کو کھول دیا یعنی اگر نفلی روزے سے ہو انسان اور کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو زوال سے پہلے زوال کے بعد تو اس کو کھولا جا سکتا ہے مثلا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کسی کی گھر گئے وہ آپ کو کھانے کیلئے کہتے ہیں اور اب آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوتا اور آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو آپ کھانے میں شریک ہو جائے ہیں روزہ کھول دے ایسا کیا جا سکتا ہے ایسا کرنا گناہ نہیں لیکن رمضان کا روزہ جو ہے اسے آپ اس طرح نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں مانا وہ روزہ جو ہے وہ پھر فرضی روزے کے مطابق ہو جائے گئے یعنی نفلی روزے اور فرضی میں فرق ہے یعنی وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے روزوں کی کٹھی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے رمضان شروع ہوا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ میں پورے روزے رکھوں تو گویا آپ اگر ہر روز صبح صبح رہے اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو آپ کا سہری کے وقت اٹھنا جو ہے وہ کس ارادے سے اٹھنا ہے رات جب آپ سوچ کے سوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے پانچ بجے اٹھنا ہے تو وہ آپ عام طور پر اگر نہیں اٹھتے تو کس لیے اٹھ رہے ہیں سہری کے لیے تو یہ سہری کے لیے اٹھنا بھی دراصل کیا ہے آپ کی نیت ہے اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم شوال کے روزے اور قضا روزے اٹھے رکھ سکتے ہیں یعنی ایک ہی دن میں دو نیتیں کٹھی کر لیں تو دو نیتیں بے ایک وقت جمع نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے فرض روزہ اس کی نیت آپ کو سہری سے پہلے کرنی ہوگی یعنی فرض روزہ خواہ آپ رمضان میں رکھ رہے ہیں یا آپ قضا رکھ رہے ہیں یا آپ نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں ان سب کو آپ کو یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے ٹھیک ہے